سلام علیکم ویلکم بیک ان اینزر اپ ڈیٹ ایشیا کپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایشیا کپ شروع ہونے میں ایک دن باقی ہیں جو جو اس کے خالی سٹینڈز تھے دو سٹینڈز ہم سوچے تھے کہ اس میں اس طرح کی فولڈنگ اور اس طرح کی ایمپورٹیٹ چیز لگائی جائیں گی لیکن ایسا نہیں ہوا ایشیا کپ کے لیے ملتان میں اسی طرح کی ٹیمپری چیز چیز انسٹال کر دی گئی ہیں اور یہ چیز ایشیا کپ ہوسٹ کریں گی ملتان سٹیڈیم میں اس کے علاوہ بہت لوگ ہم سے اپنی سرمنی کا پوچھ رہتے اپنی سرمنی ابھی کنفرم نہیں ہے اپنی سرمنی کے لیے جیسے پی ایسل میں آپ دیکھتے ہیں تیاریاں ہوئی تھی اس وقت لیٹسٹ فوٹو میں آپ دیکھنے اس طرح کوئی بھی سٹیش تیار نہیں کیا گیا ہے ابھی تک لیکن اگر اس پر کوئی لیٹسٹ آپ کو انفو نکل کیا آتی ہے تو میں آپ کو فوراں اگا کا دوں گ اس کے علاوہ روپ اور بھی کسی قسم کا کوئی کلر نہیں کیا گیا ہے ایشیا کپ کے لیے اس کے علاوہ ایک بہت بڑی آپ کے لیے بک اپ ڈیٹ اور خوشی کی خبر ہے کہ زکاہ اشرف نے کراچی میں ایک میٹنگ کیا اور اس میٹنگ میں انہوں نے انفراشرکچر اور چیرز انسٹالیشن کا اعلان کر دیا ہے ایشیا کپ کے بعد سب سے پہلے ملتان سٹیڈیم میں جو پہلے اس طرح کی ٹیمپری چیرز لگائی جاتی تھی ابھی یہاں پر پرمننٹ چیرز لگائی جائیں گی اور یہ سٹیڈیم بھی چیرز کے ساتھ بہت اچھا لگے گا اور یہاں پر دوارہ کبھی ٹیمپریچیز نہیں لگائی جائیں گی ملتان کے علاوہ پی سی بی نے تمام سٹیڈیم میں چیرز انسٹالیشن کا اعلان کر دیا ہے جن میں نیشنل سٹیڈیم کراچی اور ملتان سٹیڈیم بھی شامل ہے اس کے علاوہ پاکستان کے باقی جو تمام سٹیٹیمز ہیں وہاں بھی چیز انسٹال کی جائیں گی ملتان کے دو سٹینڈ میں بھی چیز انسٹال کی جائیں گی ایشیا کب کے بعد اور انفرسٹریکشور پر کام کیا جائے گا تینکس فور واشنگ لائک اینڈ کومنٹ ویج سبسکرائب موسیقی